اہم خبر ہے ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے ڈالر نے تاریخ رکم کر دی ہے اوپن ماکیٹ میں ڈالر کی ڈبل سینچری اوپن ماکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ڈیڑھ روپے کا اضافہ ہو گیا اوپن ماکیٹ میں ڈالر دوستو روپے پچاس پیسے پر فروغت ہو رہا ہے تو ایک بار پھر سے روپے کی قدر ہمیں گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اوپن ماکیٹ میں ڈالر کی ڈبل سنچری اوپن ماکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ڈیڑھ روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اوپن ماکیٹ میں اب ڈالر کی صورتحال یہ ہے کہ دو سو روپے پچاس پیسے پر یہ فروخت کیا جا رہا ہے ڈالر نے تاریخ رقم کر دی ہے اوپن ماکیٹ میں ڈالر کی ڈبل سنچری اوپن ماکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ڈیڑھ روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اوپن ماکیٹ میں ڈالر دو سو روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اگر انٹر بینک کی بات کی جائے تو اس میں ڈالر ایک سو ستانوے روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور نئی حکومت میں ڈالر چودہ روپے بتیس پیسے اب تک مہنگا ہوا ہے انٹر بینک میں بھی ڈالر تاریخ کے بلند ترین سطح پر ہے اور اوپن ماکیٹ میں بھی یہی صورتحال ہے اوپن ماکیٹ میں ڈالر کی ڈبل سنچری انٹر بینک میں ڈالر کی ڈیمانڈ میں مستلسل اضافہ ہو رہا ہے انپورٹرز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے انٹر بینک کی دیکھا دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اوپن ماکیٹ میں کیونکہ عوام کیلئے ڈالرز ہوتے ہیں اس قیمت میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا تو یہی ایمپیکٹ ہے ہمیں جو انٹر بینک کا ہے وہ اوپن ماکیٹ میں بھی نظر آ رہا ہے اور عوام کی جانس سے بھی ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ دکھنے والا ہے ایک چیز سے زیادہ واضح طور پر میں نظر آتی ہے کہ جب بھی انٹر بینگ میں قیمت بڑھتی ہے تو عوام کی بڑی قیادات ہیں ایک چیز اور جاتی ہے یہ چیز میں لے کہ زیادہ زیادہ پرچسٹنس کو زیادہ قیمت پر دیتے ہیں یہ بھی ایک چیز ریجنل ایک پرچسٹیوشن بھی بڑھنے شروع سکتی ہے تو اس وقت سے ضروری اضافہ سٹیٹ بینگ کر سکتا ہے کہ ایکشن کمپنیز کو اگر وہ اس حوالے سے کچھ باون کریں کہ ڈالر کو اس طور پر عوام کو ایسے اور دخیران دوسر کو آس اپا پروفنا اگرے بھی سب سے بڑی چیز ہوگی جس سے ہم بیٹھیں گے کہ ڈالر کو کچھ حد پر آفن مارکسہ پر روکا جا سکتا ہے جب سے اسٹیٹ بینگ اگر ایٹرون کریں تو ایڈٹ بینگ نے اس سے بھی ڈالر کو نقام دی جاتے ہیں تاریخ ساتھی موجودری کے ہیڈ اف بزنس دیس خاریس سمیر بھی مارے ساتھ مجودہ حارس کس طرف جاری صورتیہ جی صورتیہ تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ حکومت یا سٹیٹ بینگ کوئی بھی نہیں ہے مافی کے ساتھ ہمارے ایٹارے بلکل خاموش ہیں اور جہاں تک کہ جیسے تاریخ اور ہی نے کہا کہ ڈالر کی لازمی ضرورت ہے لوگ ہورڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ مارکٹ میں ڈالر اور مہنگا ہوگا یہ پچھلے ایک ہفتے سے یہی رجحان جلد ڈالر 200 سے پہنچے گا لازمی اس قسم کی جب ریومر اس وقت ریومر کی اب وہ حقیقت بن گئی ہے کہ پہلے یہ ساتھ کہ بھئی 200 کا ہوگا لازمی جن کے پاس ڈالر ہورڈنگ ہے ان کے پاس انہوں نے ڈالر سپنے ہورڈ کیا ہوا ہے اور مارکٹ کے اندر اس میں بہت ساری جگہوں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر وہ سکتا ہے کہ ان کے پاس ہے لیکن وہ آٹھے فیسلی چھوٹے سے اور مدید پڑے گا تو حکومت کی طرف سے اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے انٹروینشن ہونی چاہیے لیکن انٹروینشن کی لئے بھی آپ کے پاس ڈالر کے ذکھائج ہیں اس سے 10 عرب ڈالر کے 10 عرب ڈالر کا مطلب یہ ہے ایمپورٹ کور اور فائی بھی ہر مہینے کا وہ تقریباً 6 بلین ڈالر کا ہے تو 10 بلین ڈالر کے درس بلین ڈالر کے درس بلین ڈالر کے درس بلین ڈالر کے درس بلین ہاری صاحب کی آواز صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے ہم تک دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تاریخ آپ ہمارے ساتھ ہیں جی بلکم اچھا تاریخ یہ بتائے گا کہ جس طرح ہاری صمیت بات کر رہے تھے کہ ایمپورٹ کو کم کیا جائے ایکسپورٹ بڑھائی جائیں اگر اس نکتے پر غور کیا جائے تو اس تاری صورتحال میں کتنا وقت درکار ہے مہشد کو تھوڑا سا سنبھالنے میں دیکھیں اس وقت تو جس طرح ایک پیشنٹ ہوتا ہے وہ اگر وینٹ پر چلا جاتا ہے تو اس کے لئے ڈاکٹر ہر ممکن پوشش کرتے ہیں وہ دوائیں بھی دی جاتی جو کہ عام انسان کو دی جائے تو بڑی خطرنا قد تک ثابت ہو سکتی ہیں تو اس وقت اس طرح کہ آریز امیر صاحب نے کہا کہ ڈالر کے حوالے سے اگر اس کو کنٹرول کرنا تو جو ایکسٹر ایمپورٹ ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر گاڑیوں کی ایمپورٹ ہو رہی ہے اور غیر ضروری چیزیں جس میں اس وقت موبائل فون کی ضروری جسے سرین انکہ میں بھی ہوا کہ سرین انکہ میں جب فیشویشن بڑی ورس ہونا شروع ہی اس وقت حکومت نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی ویشن کی ایمپورٹ پر جو کہ ایمپورٹ ہو رہے تھے اس کے ایمپورٹ پر بھی باب نہیں لگا دی ہمارے ملک کے بھی الیکٹرونکس کے دئی آئیٹمز ہیں جو کہ ایمپورٹ ہو رہے ہیں گاڑیاں ایمپورٹ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ کھانے کیلئے کی اشیاء ہیں وہ بھی ایمپورٹ ہو رہی ہیں جس کی ضرورت اس وقت نہیں ہے وہ لچھری آئیٹمز میں آتی ہیں جوسیس ایمپورٹ ہو رہے ہیں فریش پورس ایمپورٹ ہو رہے ہیں تو اس کی ایمپورٹ کو فوری طور پر کرٹل کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے ایک اندازے کے مطابق ون سے ون بلین ڈالر سے لے کر سوہ بلین ڈالر سے کی اماؤنٹ ہو ہوگی جو کہ غیر ضروری اشیاء کی ایمپورٹ پر فوری طور پر مابلی لگا دی جائے تو اس لئے ملک کو فائدہ ہوگا بلکل ٹھیک ہے فیصلے فوری کرنے چاہیے لیکن ہمیں ہر سطح پر حکومت کے جانب سے ڈلے دکھائی دے رہا شکریہ آپ کا تانک غوری اور ہیڈ آف بزنس ٹیسک حاری صبیر بھی ہمارے سطح موجود تھے